موسیقی وزیر ٹرانسپورٹس ان شرجیل انام محمد نے کراچی کے شہریوں کے لیے اورنج لائن بی آرٹی بس سروس کا افتتا کر دیا اورنج لائن کی افتتا ہی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرجیل انام محمد کا کہنا تھا کہ آج اورنج لائن عوام کے لیے کھول دی گئی ہے سلابی صورت حل کی وجہ سے تقریب کو سادگی سے منعقد کیا گیا شرجیل محمد نے مزید کہا کہ آرنج لائن بس سروس کا کرایا دس سے بیس روپے تک ہے اور چار سیشنز ہیں پیٹرول مہنگا ہونے کے باوجود موضوع دا حالات کو مندہ تظر رکھتے ہوئے کم کرایا رکھا گیا ہے صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ آرنج لائن پروجیکٹ کی بسیں جدید ترین ہیں اور اس منصوبے کی سو فیصد لاغت پیپرز والٹی کی صوبائی حکومت نے اٹھائی ہے فیصلہ بات میں مبجینا طور پر کروڑوں روپے لوٹ کر فرار ہونے والے کیش وین کے ڈرائیور کو چند گھنٹوں بعد ہی گرفتار کر لیا گیا پولیس کا بتانا ہے کہ ملزم کو چک جمعہ کے علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے اور کیش وین کے ڈرائیور سے لوٹی گئی رقم بھی برامت کر لی گئی ہے پولیس کے مطابق لوٹی گئی کیش وین میں چار کروڑ چینویں لاکھ روپے تھے بلزم نے کاروائی اس وقت کے جب باقی گارڈز پیسے بینک برانچ میں منتقل کرنے کے لیے اندر گئے ہوئے تھے پولیس کا کہنا ہے کہ واقعی تلاب ملتے ہی سیکیورٹی کمپنی کی گاڑی برامت کر کے مفرور بلزم کی تلاش شروع کر دی گئی ہے ڈرائیور کیش وین نے ایک سو نو چیک کے قریب چھوڑ کر رقم سمیت غائب ہو گیا تھا وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الائی نے سہلاب متاثرین کے لیے مال امداد میں اضافہ کر دیا ہے وزیرالہ پنجاب پرویز الائی سے صوبائی وزیر منیب سلطان نے ملاقات کی جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور سہلاب کے بعد رلیف کی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا چودری پرویز الائی کا کہنا تھا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے بہت متاثر ہوا ہے غیر معمولی بارشوں اور سہلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی موسمیاتی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں غیر معمولی اقدامات کرنا ہوں گے اس موقع پر چودری پرویز الائی کا کہنا تھا کہ جانبک افراد کے لواحقین کے لیے امدادی آٹھ لاکھ سے بڑھا کر دس لاکھ روپے کر دی ہے وزیرالہ فلڈ رلیف فنڈ میں جمع رقم سے متاثرین کی آباد کاری بھی کریں گے آٹھے کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی کوئٹہ کے شہری سب سے زیادہ مہنگ آٹھا خریدنے پر مجبور ہیں آٹھے کی فی کلو قیمت کام از گم ایک سو پندرہ روپے تک پہنچ گئی ہے ادارہ شماریات کے مطابق کوئٹہ میں آٹھے کی بیس کلو تھیلے کی کام از گم قیمت تئیس سو روپے اور کراچی میں بائیس سو روپے تک ہے ایک ہفتے کے دوران کوئٹہ میں آٹھے کا بیس کلو کا تھیلہ بزیر تین سو ایسی روپے مہنگا ہو گیا ہے کوئٹہ کے شہری اسلام آباد پشاور لاہور لاولپنڈی کے مقابلے میں بیس کلو آٹھے کا تھیلہ تیرہ سو بیس روپے تک مہنگا خریدنے پر مجبور ہیں مسلم لکاف کے پنجاب اسمبلی میں نصر یا اس سے زائد ارکان کے چودری شجاعت حسین کے ساتھ روابط کی اطلاعات ہیں ذمہ دار ذرائق نے بتایا کہ وفاقی حکومت کا فوکس سہلاب زدگان کی فوری بحالی پر ہے جبکہ حکمران اتحاد میں دوسری ترجیح کے طور پر پنجاب میں آئینی طریقے سے حکومتی تبدیلی کے لیے حکمت عملی تحقی جا رہی ہے ذرائق کا بتانا ہے کہ چودری شجاعت کے ساتھ رابطہ کرنے والے مسلم لکاف ارکان نے ان کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنے کا اندھیہ دیا ہے حکمران اتحاد سہلاب زدگان کے لیے اقدامات پر وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی کارگرگی سے مطمئن ہے جبکہ نواز شریف کے عالمی برادری سے نتیجہ خیز رابطوں پر بلاول بھٹو زرداری نے بھی تعریف کی ہے